بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوگرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے تو جناب میں بنانے جا رہی ہوں زیرا رائس رائس تو ہر کوئی اپنے گھر پر بناتا ہے وائٹ رائس بناتے ہیں ہم لوگ دال کے ساتھ تو یہ میں زیرا رائس کے آپ کو اسی بھی دے رہی ہوں میں نے ساتھ میں دال بنای ہے دال میں بنا چکی ہوں اس کی ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کی ماشکی اور چینے کی دال میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ کھائیں گے زیرا رائس زیرا رائس آپ گوشت کے ساتھ سالن کے ساتھ یا مطلب دال چاول کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں زیرا رائس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ایون کی بوائل چاول سے بہتر زیرا رائس ہوتا ہے تو میں زیرا در گھر پر یہ ہی بناتی ہوں تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں ریسیپی اپنی آپ اسی کیجئے گا چاول کو لائک اور سبکرائب کیجئے ایکن کو دبائیئے تو جناب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چاول کو بھی جیسے آم روٹین میں چاول لے کے بھی گھوتے ہیں ساف کر کے ویسے چاول بھی گھو لیا تھے دیچ کا لیا ہے جس میں چاول بنانے ہوں اس میں میں آئل ڈالوں گی یہ ہم وائٹ ٹوائس بنا رہے ہیں جیسے ہم چاول بناتے ہیں لیکن میں جب بھی بناتی تو میں اس طرح زیرا رائس بناتی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اور ٹھولا نہیں سے جل رہا ہے میٹیم آنچ پہ ہلکی آنچ پہ اب ہم اس میں تھوڑا سا زیرا ڈال دیں گے اس طرح سے تھوڑا سا میں نے زیرا ڈال دی جس طرح چاول ہم سے ساف سے آپ اس طرح سے زیرا لے سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا زیرا لیا ہے تقریبا ایک سپون جتنا چھوٹا سپون ہے ایک ایسی میں ہم لوگ نمک ایڈ کر دیں گے ایک دو نمک آپ اپنی مرضی سے چک کے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیں گے اور زیرے کو ہم نے بھوننا ہے جب زیرا بھون جائے گا پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے آنچ تھوڑی سلو ہے آنچ میں تیز کر لیتی زیرے کو ہم بھونیں گے اور پانی کو ماب کے ڈالیں گے جیسے ہم لوگ تڑکے میں پانی ڈالیں گے زیرا ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی چاولوں کے حساب سے کریں گے یہ ایک تلو چاول ہیں تو دو پکے میں پانی کے ایڈ کروں گے یہ بھگے کے چاول بنیں گے ایک اور میں پانی کا اس میں ڈالیں گے دو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں پانی کے پکے اور ہم اس میں اپنے چاول ایڈ کریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ پانی زیادہ ہو گیا تو آپ چاولوں کو سٹین بھی کر سکتے ہیں سمٹائم ہوتا ہے کہ بندے سے پانی زیادہ پڑ جاتا ہے تو یہ چاول سٹین بھی ہو جاتے ہیں جیسے آپ آم چاول سٹین کرتے ہیں سیم ویسے جیسے ہی بوائل آئے گا ہم اس میں چاول ڈال دیں گے یہ دیکھیں پانی بوائل ہو گیا ہے چاول ڈالیں گے سارے چاول ڈال دوں گے میں تاں کے زیادہ نہ ہوں یہ دیکھیں چاول ہمارے بن رہے ہیں ٹھیک ہے چاول میں ڈال دیئے پہ پانی سوٹنے کا ویٹر جیسے ہی پانی سوٹے گا میں دم لگا دوں گے چاول ہمارے کنی پہ ہی ہیں یہ دیکھ رہے آپ جی پرینڈ سے دیکھیں اب اس ٹائم پہ آکے میں دم لگا دوں گی پانی سوک گیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی رہا گیا ہے اب میں اس کو دم لگا دوں گے اور تقریباً دس منٹ تک ہم دم لگائیں گے میں نے آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں اگر آپ کو پانی زیادہ ہو جائے تو آپ کو سٹین کر سکتی ہیں لیکن میں نے پانی ناپس کے ڈالا تھا اس لئے مجھے سٹین کرنے کی ضرورت نہیں دم لگاؤں گی دم ہمارا لگ چکا ہے اور ماشاءاللہ سے کتنے پیارے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں زیرا رائس ہمارے ریڈی ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے دعاوں بھی یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے پیارے زیرا رائس بنے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی